بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب قریب سے ہوں گے آج 16 اپریل 2020 ہے اور سعودی وزارت صحت کی طرف سے ایک زشتہ 24 گھنٹوں کی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے اور 518 نیو کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اگر میں پورے سعودی عرب کی بات کروں تو چارڈ آپ کے سامنے ہے جدہ سے 195 نیو کیسز جو ہے وہ آج ریجسٹرڈ ہوئے ہیں مدینہ سے 91 ریاض سے 84 مکہ سے 58 دمام سے 38 تائف سے 13 کتیب سے 5 جو بیل سے 4 جزان سے 3 راست نورہ سے 3 یمبو سے 3 ابغہ سے 2 اور باقی شہروں سے بل ترتیب 2 اور 1 جو ہے وہ نیو کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ٹوٹل 11 میں اب 638 نیو کیسز ہو چکے ہیں 990 جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو لوگ ہیں وہ ریکوور ہو چکے ہیں اور 83 جو لوگ ہیں اب تک افسوس کے ساتھ جو ہے وہ جام بھاق ہو چکے ہیں تو ناظرین میں پھر کور کروں گا آج خفوف کو کیونکہ کل خفوف میں 24 گھنٹوں کے دوران 80 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نیو کیسز ریجسٹرڈ ہوئے تھے اور آج وہاں سے صرف ایک کیسز ریجسٹرڈ ہوا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ خفوف کو میں بار بار اپنے ویڈیوز میں اس لئے کور کرتا ہوں کہ خفوف بہت چھوٹا سا شہر ہے حد سے زیادہ بھی چھوٹا شہر ہے اور وہاں پر غیر ملکی بہت کم میں کچھ وہاں پر جو ہے وہ بنگالی زیادہ تر وہاں پر رہتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں ہیں باقی سعودی عرب سے اگر ہم کمپیر کریں تو اور وہاں پر ایک چھوٹے سے شہر میں ایک دن میں 20 سے زیادہ بھی کیسز کا سامنے آنا بہت بڑی وارننگ جو ہے وہ الارم ہو سکتا ہے پورے سعودی عرب کے لئے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور لوگ کومنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ پولیس والے نے جو ہے وہ پولیس نے ہمارا کامہ لے لیا تو ہمیں کیا مخالفہ آئے گا یا نہیں تو اس چیز سے بچے 10 غزار ریال کم نہیں ہوتے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ